بھابی جان آخر ایسی کیا چیز ہے جس کے لیے آپ نے اتنی جلدی میں بلایا ہے تھیر جو میں بھی دیکھو تمہیں ایک چیز دکھاتی ہوں اچھا یہ کیا ہے یہ سیٹ ہے انیکہ کے لیے لیکن بھابی جان انیکہ اس قسم کی جوالری کہاں پہنتی ہے یہ تو بہت ہلکا ہے اور انیکہ کو گول میں تھوڑی ہی جوالری پسند ہے والد فیشن بھی لگ رہا ہے مجھے نہیں لگتا ہی اس سے پسند آئے کا ہاں یہ فاطمہ کی پسند کا بنوایا تھا میں نے جب امیر اور فاطمہ کی بات پکی ہوئی تھی اصل میں فاطمہ کو ہلکے زیور پسند ہے نا اس لیے مجھے کیا پتا تھا کہ نصیب میں انیکہ ہے اب جو اللہ کو منصور بھابی جان آپ پلیز اس قسم کی کوئی بات انیکہ کے سامنے نہیں کیجئے گا آپ کو پتا ہے بہت حساس ہے وہ ہر بات دل پہ لے لیتی ہے اور میں نہیں چاہتی اس شادی کو لے کر یا اس رشتے کو لے کر اس کے دل میں کوئی بھی دراد آئے ہاں ہاں میں سمجھتی ہوں وہ تو بس بات نکلی تو میں نے کہہ دی بابی جان آپ یہ سیٹ رکھ لیجئے کہ کسی موقع پہ فاطمہ کو ہی دے دیجئے گا اس کی پسند کا ہے نا اور انیکہ کو تو ہے ویجویلری پسند ہے ویسے بھی تو ایسا کیوں نہ کریں آپ کے آپ اسی کو لے جائیں اس کی مرضی کی دلا دیں جب اس کو پہننا ہے تو اس کی پسند کی بھی ہونی چاہیے کیا خیال ہے آپ کا ہاں ٹھیک ہے سلطانہ میں انیکہ کو اپنے ساتھ لے جاؤں کی پھر شاہین کو دیکھ لوں میں کب سے کچن میں لگی ہوئی ہے اس کی کام ہی نہیں ختم ہوتے فاطمہ بیٹا تمہیں بتائیں میری ہمیشہ سے خواہش تھی کہ اللہ مجھے بیٹی دیتا مگر وہ اوپر والے کی مسئلہ ہے اور اب میری بس دعا ہے کہ تم جیسی بہو تو مجھے ملے ضرور فاطمہ بیٹا تم میرے عمیر کی دلھن بنو گی دیکھو بیٹا یہ انگوٹھی نا میری ساس نے رشتہ تیو ہوتے وقت مجھے پہنائی تھی میں چاہی تھی کہ میں دیکھ لوں اگر یہ سائز تمہیں ٹھیک آ رہا ہے ماشاءاللہ یہ تو بالکل فٹ آئی ہے تمہارے لگ رہے تمہارے لیے بنی ہے پکڑو کہ تم ذرا اس کے یہ اور یہ جو ہے آج شام کو تم یہ جوڑا پہنو یہ دیکھو اور یہ اس کے ساتھ کی تمہاری میچنگ میں نے ایرنگز بھی بنوائیں گے ہیں تائمی تو بہت ہیوی آج کے لیے ارے بلکل ہیوی نہیں ہے بیٹا میں چاہ رہی ہوں آج تم یہی پہنو کیونکہ تمہارے اور امیر کے لیے آج کے دن بہت اہمیت رکھتا ہے اور یاد رکھو کہ تم دونوں اس دن کو کبھی بھولنے نہیں پاؤ گی یہ دیکھو اس کے ساتھ کی میچنگ ہے بیٹا کتری خوبصورت ہے یہ لے تسا کرنا آشاءاللہ تائمی یہ آپ رکھ لیں نہیں بیٹا نہیں یہ انگوٹھی میں نے تمہیں دی تھی دیکھو جو میں رشتہ بنانا چاہتی تھی وہ تو نہیں بنا سکی اور میری خواہش بھی تھی کہ میں یہ انگوٹھی اپنی بہو کو دوں مگر آپ نے اپنی بیٹی کو دے رہی ہے نہیں تائمی اس انگوٹھی پر وہ میں کی ہونے والی بیوی کا حق ہے آپ ہمیشہ سے یہ ہی چاہتی تھی نا کہ آپ یہ انگوٹھی اپنی ہونے والی بہو کو دیں تو آپ یہ اسے ہی دیجئے گا لیکن اب میری خواہش ہے کیسے تم رکھو بیٹا